بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس پہ سابق کریں گے آج کے مارکویٹس کے بیہویر پر آخری کاروبائی سیشن اس اوگوئنگ وی کا اور تمام اس اوگوئنگ وی میں پانچوں کے پانچوں ٹیڈنگ سیشن ہنڈنڈ ایکس میں منفی روجان گالب رہا اور اسی بنا پر ہنڈنڈ ایکس جہاں پر پچھلے ہفتے چار شالیا آٹھ پانچ پرسن کا اضافہ تھا وہ تقریباً آدھا اس کو اڑا گیا ایک ہزار اور انچاس پوائنٹس کی ٹوٹل آج اس ہفتے میں کمی دیکھی گئی یا یوں کہیں دو اشاریہ دو چار پرسن کی گراوٹ اس اوگوئنگ وی میں مجموعی طور پر اور اس کمی کے بعد پانچالیس ہزار پانچ سو تریپن پوائنٹس کی آج کلوزنگ رہی انڈ اینڈ ایکس کی مجموعی طور پر آج وولیمز میں ضرور بیتری دیکھی گئی اور ٹوٹل وولیمز آج اکیس کروڑ پچھنٹر لاک شیز کے رہے جس کی مالیت اس میں کمی رہی پانچ شاریہ دو ارب روپے پانچ شاریہ چھ ارب روپے کل کی مالیت جو کہ اٹھارہ کروڑ چونسٹھ لاک شیز کا کام دیکھا تھا مارگر میں آج سو پوائنٹس کی کمی رہی اور مجموعی طور پر آج تین سو بائیس سٹاپس نے آج کی ٹیڑی میں حصہ لیا کل کے تین سو اٹھائیس کے مقابلے میں اور آج کی تین سو بائیس سٹاپس کی ٹیڑی میں جہاں بھارت ایک سو چونسٹھ کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو چھتیس کی قیمتوں میں کمی جبکہ بائیس سٹاپس کی قیمتیں آج اس طرح کام کشکا رہی ہیں پانچ بڑے والیم لیٹرز میں آج سینہ دین جگہ اپنا ہی دو کروڑ چھتیس لاک شیز کے کام کے ساتھ سولہ پیسے اضافہ کے بعد سٹاپ چھے روپے ایسٹھ پیسے پر پہنچ گیا دوسرے نمبر پار خام نیٹ ورکس میں آج دو کروڑ چھتیس لاک شیز کا کاروبار اٹھتیس پیسے کا زاخہ آٹھ روپے اکیس پیسے کی سطاپ کی پروزن لوٹرین ٹیمیکلز آج بہتٹیکن کی زد میں آیا ایک کروڑ پچھانویں لاک شیز کے کام کے ساتھ ستتر پیسے کی کمی اور انیس روپے ایک پیسے کی سطاپ کی پروزن رہی آج کی کمی کے بعد سٹاپ کی ٹی پی ایل پروپرٹیز میں آج ایک کروڑ چھپن لاک شیز کا کام دا سٹاپ میں اٹھارہ پیسے کی گراورٹ تہیس روپے پیسے کی دوزن رہی جبکہ گنی گلوبر ہولڈنگز نے آج ایک کروڑ چھپن لاک شیز کا کام رکار ہوا ایک روپے تنتالیس پیسے کا اضافہ دیس روپے سٹاپ پیسے کی پروزن رہی اس اضافے کے بعد سٹاپ کی سیکٹر ٹو سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو آج کے سیشن میں جہاں پر منفی کنٹیویشن سب سے پڑھ کر جو مصور ہوئی وہ مسلینیس سیکٹر سے ایک سو تین پائنٹس کا اکراج دوسرے نمبر پر کینیکل سیکٹر نے پیالیس پائنٹس کا اکراج کیا پاور جنیشن اور دسٹیبیوشن سیکٹر نے چالیس پائنٹس کو اڑایا جبکہ فرٹلائزر سیکٹر نے بھی اٹھتیس پائنٹس کی آج منفی کنٹیویشن کی دوسری طرف جن سیکٹر نے آج پاسٹر کنٹیبیوشن کیا ان میں این پی سیکٹر صرف اس طرح بیاسی پائنٹس کی اضافے کے بعد جبکہ تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر سمتالیس ٹکسٹائل کمپوزٹ سیکٹر اٹھتیس اور فوڈ اور پرسنل کیر پوڈاپس کے سیکٹر نے آج بیس پائنٹس کو جوڑا ان اینڈیکس میں ٹکنیکل گراؤنڈ پر اپکمینگ کیا مارکٹ کی روجانات رہ سکتے ہیں کیا روجان رہے گا جہاں پر اس آؤٹگوئنگ ویک میں مارکٹ کا روجان کا تعلق ہے تو بہت تیزی کے ساتھ مارکٹ کا سینٹیمنٹ بللا جہاں پر اس سے پچھلے ہفتے میں ہم نے دو سال کی سب سے بڑی اضافہ دیکھا تھا مارکٹ میں اچھال آیا تھا لیکن اس فورم بات اس آؤٹگوئنگ ویک میں برافر ٹیکنگ کا وہ سلسلہ دیکھا گیا جو کہ سنتالیس ہزار پوائنٹ کی سطح پر جیسے ہی ہندنڈیک سے پہنچا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنی گریپ میں لیا مارکٹ کو اور مجموعی طور پر ایک ہزار سے زیادہ پوائنٹ کی کمی رہی اس آؤٹگوئنگ ویک میں تو ہم تو اکھو کریں گے کہ اس وقت جو مارکٹ کا سپورٹ ہے وہ پچیس دن کا اکسپانیشن مومن یارڈز کا لیول جو کہ پنتالیس ہزار دو سو بتیس پوائنٹ کی سطح پر ہے فردر ڈپینڈ کرے گا مارکٹ کی شیپ انٹرنیشنل نیوٹی فانڈ کے ساتھ اس وقت پاکستان ایک بات پھر سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے کیا توکوات رہی نہیں جہاں پا ہماری توکوات ہیں سبسٹیز کو کم کیا جائے گا پٹرول ڈیزل اور بجلی کی مد میں جو سبسٹیز ہیں گورمنٹ اس وقت دے رہی ہے حالات اس اتنے نہیں ہیں پاکستان کے کہ وہ سبسٹیز مہیا کرے کنزیومرز کو دوسری طرف جو انٹرسٹیٹس ہیں وہ بھی مزید بڑھنے کی توکوات ہیں اگر ہم ٹیبل کی جیلڈ کو دیکھیں تیرہ پرسن کے قریب پہنچ گئی جو کہ پچھلے کافی سالوں کی بڑھنٹرین سطح ہے